بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس بورڈ ہے محمیت کا پی سی بی ایف ون ون پائنٹ سکس اور اس کا دوسرا نمبر آتا ہے ایف تھرٹی فائب ای بی نائنٹین تو اس بورڈ پہ ہم آج ڈسکس کریں گے اسے پچھلا بیڈیو ہمارا پارٹ فور آپ ضرور دیکھی گا کیونکہ اس بیڈیو کا پرکٹیکل اس پارٹ میں یعنی پارٹ نمبر فائب میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو پچھلا جو بیڈیو تھا ہمارا اس کا ٹاپک تھا کہ کمپریشر کے لیے کس طرح سے تین فیس تیار ہوتے ہیں اور اس کا سرکٹ کیسا ہوتا ہے اور اس کے خراب ہونے پر ہم کیا چیک کر رہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کمپریشر سیکسن تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے آئی جی بی ٹی کا استعمال کیا گیا ہے جس میں تین آئی جی بی ٹی لو سائٹ کے ہیں اور تین آئی جی بی ٹی دروالے یہ ہائی سیٹ کے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں نمبر دیکھیں کہ ایم ڈی ٹویل ایم ڈی تھرٹین اور ایم ڈی فورٹین یہ لو سائٹ کے ہیں اور یہ والے ایم ڈی الیون ایم ڈی ٹین ایم ڈی نائن یہ ہائی سیٹ کے آئی جی بی ٹی ہیں جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہائی سیٹ میں آئی جی بی ٹی کے کلیکٹر پر تین سو بیس بولٹ کے سپلائی شوٹ کی ڈی اوڈ سے آتی ہے اور لو سائٹ میں کیا رہتا ہے کہ اس کے ایم ڈی ٹی پر نیگٹیب آتا ہے تین سو بیس بولٹ والا ایک بار میں اور سمجھا دوں آپ کو شوٹ لی دیکھیں اس میں چھے آئی جی بی ٹی لگ ہوئے ہیں اور جو تین آئی جی بی ٹی ہیں T1 T3 T5 یہ ہے ڈائیوڈ انگڈکٹر کے بعد ڈائیوڈ ہے اور ڈائیوڈ سے تین سو بیس بولٹ کے سپلائی آئی جی بی ٹی کے کلیکٹر پر آ رہی ہے کلیکٹر پر آ رہی ہے کلیکٹر پر آ رہی ہے ٹھیک دھیان رہے اور بریج ریکٹی فائر کا نیگٹیب آپ کے تینوں آئی جی بی ٹی کے ایمیٹر سے کنیکٹڈ ہے یعنی کہ جو لو سائیڈ کے آئی جی بی ٹی ہے ان سے کنیکٹڈ ہے ہائی سائیڈ میں کیا ہے تین سو بیس بولٹ کی ڈی سی سپلائی کنیکٹڈ ہے اور ایمیٹر پر گرانڈ کنیکٹڈ ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ملٹی میٹر کو ہم نے کانٹینٹی کرن پر سیٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پروپ ملانے پر آپ کے سامنے یہاں پر یہ رہا بریج ریکٹی فائر اور یہ رہا شوٹ کی ڈیوڈ اور بریج ریکٹی فائر کا یہ والا کورنر جو ہوتا ہے وہ پوجیٹیب سپلائی ہے یہ نشان بنا رہتا ہے پوجیٹیب سپلائی رہتا ہے ٹھیک ہے جی پلس سپلائی رہتا ہے یہ والا اور یہ پلس پہنچے گا آپ کے شوٹ کی کے اینوڈ پر بایا انگڈکٹر کے ذریعے سے شوٹ کی کے اینوڈ پر آ رہا ہے دھیان رہے یہ بات ٹھیک ہے اور اور کیتھوڈ سے اس کا آٹ پوٹ ہوگا اور کیتھوڈ سے کیا ہوگا کہ تین سو بیس بولٹ کی سپلائی ہائی سائٹ کے آئی جی بیٹی کے کلیکٹر پر جانی چاہیے ٹھیک ہے تو آئی جی بیٹی کے جو ہائی سائٹ کے جو آئی جی بیٹی ہیں تو وہ یہ ہیں تینوں اور ان تینوں کا کلیکٹر رہتا ہے یہ والا ایک سپلائی آ گئی جی یہاں پر دوسرے کلیکٹر پر بھی آ گئی اور تیسرے کلیکٹر پر بھی آ گئی تیسرے آئی جی بیٹی کے کلیکٹر پر آ گئی برابر اب ہمیں دیکھنا ہے کی یہ بریج ریکٹی فائر ہے اس کا نگٹیب آل سرا یہ رہا تو کیا لو سائٹ کے ایمیٹر پر یہ گرانڈ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایمیٹر جو رہتا ہے لو سائٹ کا ایمیٹر آ گیا یہ اور دیکھ لیں آپ لو سائٹ کا ایمیٹر ایمیٹر اور یہ ہے ایمیٹر یہ تینوں پر آ گیا جی تین سو بیس بولٹ کے سپلائی آ چکی ہے اور ایمیٹر پر گرانڈ آ چکا ہے اب ہوتا کیا ہے اس میں تین فیس تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یو وی ڈیبلو تو فیس بنانے کے لیے دو آئی جی بیٹیوں کو آپس میں مل کے کام کرنا پڑتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ ہائی سائٹ کا آئی جی بیٹی ہے اس کا جو ایمیٹر رہا وہ یہ رہا ٹھیک ہے اور لو سائٹ کا کلیکٹر آپس میں مل جائیں گے آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے تو کلیکٹر لو سائٹ کا یہ رہا ہائی سائٹ کا ایمیٹر لو سائٹ کا کلیکٹر یہ آپس میں مل گئے جی اور اسی سے ہو جاتا ہے بنتا ہے فیس وی کا یہ فیس بن گیا ٹھیک اور یہ ہی پہنچ جائے گا آپ کا آپ یہاں دیکھیں گے اس میں تو یہ پہنچ جائے گا آپ کا کمپریشر کی طرف ٹھیک ہے یہ کمپریشر پہنچ جائے گا اسی طریقے سے اب آپ کا دوسرے کا کلیکٹر اور اس کا ایمیٹر یہ دوسرا فیس رہا اور یہ تیسرا فیس رہا اور یہ تینوں ٹرمینل تینوں فیس اس کنیکٹر کے ذریعے سے کمپریشر پہ پہنچ جائیں گے تو اگر اس ایکسن میں کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو اس میں عمومن یہ آئی جی بی ٹی خراب ہو جاتے ہیں ان آئی جی بی ٹی کا کبھی کلیکٹر اور ایمیٹر آپس میں شورٹ ہو جاتا ہے مل جاتے ہیں کبھی ایک آئی جی بی ٹی بھی خراب ہو جاتا ہے ہے کبھی دو آئی جی بی ٹی بھی خراب ملتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور چیک کر لینا چاہیے کہ آئی جی بی ٹی ٹی ٹھیک ہے یا خراب ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان آئی جی بی ٹی کو کون آپریٹ کر رہا ہے ان آئی جی بی ٹی کو کون چلا رہا ہے کس کے کہنے پر یہ فیس تیار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ایک طریقے سے آٹ پٹ نکال رہے ہیں ان کو بھی کوئی ڈرائب دیتا ہوگا ہے نا تو ان کو ڈرائب دینے کیلئے اس پی سی بی میں جو ایک آئی سی یوز کی جاتی ہے یہ والی آئی سی یوز میں لائی جاتی ہے اور اس آئی سی کا نمبر ہوتا ہے سکس ای ڈی آل زیرو فور ون سکس اس کا یہ نمبر رہتا ہے یہ سکس آئی بی ٹی کو ڈرائب پروائیٹ کراتی ہے تاکہ آئی جی بی ٹی کام کر سکے اچھا ہے یہ ایک طرح کی ڈرائیور آئی سی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی تب ڈرائب آئی جی بی ٹی کے گیٹ پر پروائیٹ کرائے گی جب اس کو خود دل ایم سی او کی طرف سے یہ ایم سی او لگا ہے اس کے اندر جو ایم سی یوز میں لائے گیا ہے وہ ایف ٹوینٹی ایٹ زیرو ٹو ٹری پی ٹی والا سی پی استعمال میں لائے گیا ہے یہ ٹری پائنٹ ٹری بولڈ سپلائی پر کام کرتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ آئی جی بی ٹی سیکسن کام نہیں کرتا ہے یہ آپ کا جو کمپریشر کو فیس جانے ہوتے ہیں تو وہ آٹ نہیں ہو پاتے ہیں تین فیس تو اس میں ڈرائیور آئی سی بھی ہماری ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر بھی کام نہیں کرتے ہیں تو اس میں کئی بار ایسا پایا گیا ہے ہے کہ جب ہم کافی ڈیپلی سے چیک کرتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کی اس آئی سی پر تین لو سائٹ کے سگنل آپ کے ایم سیو سے ریسیب ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایم سیو تین لو سائٹ کے سگنل اس ڈرائیور آئی سی کو دے گا اور اس ایم سیو سے تین ریزسٹینس جڑی ہوتی ہیں اس ڈرائیور آئی سی اور ایم سیو کے بیچ میں ڈرائیور آئی سیو اور ایم سیو کی بیچ میں تین ریزسٹینس سے لو سائٹ کے لیے جڑی ہوں گے اور تین ریزسٹینس سے ہائی سیٹ کے لیے جڑی ہوں گے تو اس طرح سے یہ ڈرائیور آئی سی اور سی پیو کے بیچ میں چھے ریزسٹینس آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ایک بھی ریزسٹینس خراب ہو گئی تو کمپریشر کے لیے فیس تیار نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے اس میں کوڈ بن جائے گا تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں ہمیں امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آتی ہوں گی جو بھائی پی سی بی ریپیر کروانا چاہتے ہیں ہم سے سمپر کرنے اور جو آن لائن لائیو کلاسس لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہم ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہماری فیس بہت بہت ریزنیوی فیس رہتی ہے بس آج کا ٹوپک یہیں پر انشاءاللہ دوسرے کسی ویڈیو میں پھر جلد ملاقات ہوگی تینکو سو مچ